اور اصل میں انسانیت حساس اور انساب یہ تین چیز کسی میں ہے تو وہ انڈیا چلا جائے اور بیمان ہے تو پاکستان میں رہ جائے میرے دل بھی چاہتا ہے میں انڈیا چلا جاؤ قسم خدا کا چندریان کی جو کاس تھی وہ چھتر ملین تھی اس کی کاس جو ہے دیتیا ایل ون کی فورڈی سکس ملین ہے اس کا بجٹ تھا دیکھیں سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ فیوچر میں اتنی چیپ ٹریبلنگ جو ہے اگر وہ بھارتی کر رہے ہیں تو وہ سارا دنیا کا بیزنس بھارت میں آئے گا انڈیا کی صفت کیوں نہیں کرنی بتا دیں ہمارا دشمن ملک ہے تم انڈیا کا صفت کر رہا ہے تیرے باب کو مروایا انڈیا کی تاریف کرنے پر اتنا باویلہ مچ گیا ہے ایک منٹ مجھے لیکن ادیتیا ایل ون مشن لانچ ہوتے ہوئے پاکستان کا پورا سرکار جو ہے وہ اسی کو ہی دیکھ رہا تھا کہ یار ذرا دیکھوں یہ بھی فیک ہے یہ اوریجنل ہے دشمن ایک منٹ دشمن چاند پہ پہنچ گیا بھائی آپ لوگوں کو یہاں روٹی نہیں مل رہی چلے گا میرے ساتھ چلے گا ابھی کشمیر میں چلے گا مقبوض ہے کشمیر میں میرے ساتھ چلے گا مقبوض ہے کشمیر میں میرے ساتھ چلے گا میں چلتا ہوں چلو جہاد میں کونسی جگہ پر بتاتا ہوں تیرے ایمان بیچک کرتا ہوں میرا جہاں دوستو دوستو آپ سبی کا ایک اور نوی ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جس کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کا عدیتیا الون اور اسی کے ساتھ چندریان جو ہے وہ لونچ ہو چکا ہے جس میں سے کی چندریان جو ہے اب سکسیس فول وہاں پہ لینڈ کر چکا ہے دوستو اس پر جب افغانستان کے ایک بھائی نے پاکستان میں کھڑے ہو کر بھارت کی تعریف کی تب بھارت کے لوگ جو ہے وہ بولی طرح سے بھڑکے انہوں نے کہا کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا کہ میں اصلی پتھان ہوں اور میں پتا سکتا ہوں کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دسمن ہم اپنے دسمن ہاں اپنے آپ ہی ہیں ہم نے بھارت کو دسمنوانا اسی بجے سے آج ہماری یہ حالت ہوگی ہے کہ ہماری ایکونمی پوری طرح سے ڈاؤن ہوگی ہے دوستو اس کے بعد بہاں پر کافی زیادہ بوال مچ گیا اور بہاں پر جو ہے سبھی لوگ اکٹے ہو کے اس پتھان بھائی کو جو ہے وہ پھلا بورا کہہ رہے تھے لیکن وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے دوستو آج کے ہماری پوری ویڈیو بھی اسی ٹوپک پر ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ہی کر دینا تو دوستو آبین اکس تیر کے ویڈیو کو تو سٹارٹ لیٹ سٹارڈا ویڈیو مسلمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے اندر احساس ہے انسانیت ہے انساب ہے اس لیے آگی گیا ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن صرف ہم لوگ دین صرف ہے نا اپنے مفاد کیلئے استعمال کرتا ہے صرف جدر ہے نا ہم لوگ کدر بڑا چورتو دیکھے گا نا تو وہ بڑا جی صاحب ہوگا ادھر پاکستان میں کس بندی قیزت ہے آرام خور بندے کا کس آدمی ادھر چلتا ہے بیمان آدمی چلتا ہے پاکستان کا زمین ایسا بنا ہوا ہے نا پتہ نہیں یہ تو اسلام کے نام سے اور سب کچھ ہے نا آج کل سارا دولمبر یہ چلتا ہے پاکستان میں جتنا دولمبر آدمی ہے پاکستان میں وہ کامیاب ہے اور اصل میں انسانیت حساس اور انساب یہ تین چیز کسی میں ہے تو وہ انڈیا چلا جائے اور بیمان ہے تو پاکستان میں رہ جائے میرے دل بھی چاہتا ہے میں انڈیا چلا جاؤ قسم خدا کا پاکستان میں کیا ہے نہیں انڈیا کا صفت کیوں نہیں کرنا ہے بھئی غلط بات نہیں جس میں نہیں کیوں نہیں کرنے انڈیا کی صفت کیوں نہیں کرنے بتا دیں ہمارا دشمن ملک ہے تم انڈیا کا صفت کر رہا ہے تیرے باب کو مروائیا تمہارا کیے سیدے کیسے لڑھا ہی کیا بہاتر میں دیکھو بہت ساتھ میں نہیں شکست ہم نے دیا پٹانوں نے دیا آپ کو بھی شکست دیا آپ کو بھی شکست دیا تیرا چھوڑے تیرا چھوڑے تیرے وزیراعظم چھوڑے تیرے بچہ چھوڑے تیرے بیوی چھوڑے سب چھوڑے میری بات سنیں میری بات سنیں انڈیا انڈیا سارا آپ ملک پر تباہ پر چھوڑے تیرے سب کو چھوڑے کون کہتا ہے چھوڑ نہیں ہے تیرے پاکستان کہلات پھر کس طرح اس طرح ہو گیا انڈیا کی تعریف کرنے پر اتنا باویلہ مچ گیا ہے ایک منٹ مجھے سمجھ نہیں آرہا انڈیا اگر میرا مجھے یہ بتائیں کیا دیا مجھے یہ بتائیں کیا دیا آپ کو اس ملک نہیں ہر مانے گا ہی نہیں جواب سننا پڑے گا جواب سننا پڑے گا نہیں جواب سننا پڑے گا سب کو اگر میرا جواب غلط ہے نا پتر میرے کو مارو ادھر ایک بات ہے میرے کو پتر مارو ہم پٹان کا بچہ ہم اے نا اپنے آپ کو اپنا جوتہ مارے گا ایک بات ہے اور اس بھائی کو بھی لے کے ہوا بیٹھ جاؤ میں اپنی جو اے ادھر اس کو لے کے ہوا میں اس کا جواب دے رہا ہوں بھائی کو ادھر لائے جواب سن لے جواب سن لے جواب سن لے جواب سن لے میں نے تعریف کس بات سے کیا بھائی میں اس بات سے کیا دشمن کس چیز کے دشمن کو دشمن ہم کرے گا ترے کو پتہ ہے میرا بات سنو ہم پٹ سن لے اس وقت پاکستان کو تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو نیشنلیزم دوسرا خوف خدا اور تیسرا میں سمجھتا ہوں موت کا ڈر ختم ہو چکا ہے اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج قوم پس رہی ہے قوم سڑکوں پر ہے ڈیزل تین سو یار روڑ روپے کا ہے اور میں ڈیزل کا کیوں ذکر کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کے ٹریکٹر جو ہے ڈیزل سے چلتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ڈیزل سے چلتی ہے آپ آپ گھاس آنے والے دنوں میں آپ گھاس ہی کھائیں گے ورنہ آپ کے پاس چوئیس نہیں ہے میں چندریان کی میرے وہاں پہنچنے کو سیلیبریٹ کیا ہے یہاں پر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے آج عدیتیا ایل وان کو بھی میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اور میں اتنا ہی اس پہ مجھے فخر ہے جتنا کسی بھارتی کو فخر ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ it's a huge achievement ایل وان جو عدیتیا ہے ایل وان ایل وان اس کی positioning کو ڈیفائنڈ کر رہا ہے اور اندرہ سو کیجی ویٹ ہے اس کا جو جا گیا ہے اس کو سن کے کرونا کو پڑھیں گے سن کے انوائنمنٹ کو پڑھیں گے سن کی جو سولر ونڈز ہیں ان کے بارے میں رسج کی جائے گی نگراج جگہ کا نام ہے چوئے سب ڈسٹرس ان کا 1.5 ملین کلومیٹر ڈسٹرس کرے گا چار مہینے لگیں گے اور اگر ان کلومیٹرز میں دیکھا جائے اگر گاڑی چلائیں تو آپ کو دو سال لگیں گے وہاں پہنچنے میں مطلب پاکستان کی پبلک سے بات کرتے ہیں کہ انڈیا دیکھیں چاند پہ پہنچ گیا انڈیا مشن سن لانچ کر چکا ہے کہ سن کے قریب تریم جا گے سن کو سٹیڈی کرے گا لوگ کہتے ہیں بھائی فائدہ کیا ہے یہ تو مطلب ایسے فضول چیز ہے اس کا کیا فائدہ ہے چوئے سن سب سے پہلے تو بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چندریان کی جو کاس تھی وہ چھتر ملین تھی اس کی کاس جو ہے دیتیا ایلون کی فورٹی سکس ملین ہے اس کا بجٹ تھا دیکھیں سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ فیوچر میں اتنی چیپ ٹریملنگ جو ہے اگر وہ بھارتی کر رہے ہیں تو وہ سارا دنیا کا بیزنس بھارت میں آئے گا دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر بھارت کی کریڈی بڑھتی ہے تو آپ کی کریڈی بڑھے گی دنیا کے ممالک میں کیونکہ ہم ڈی اے نے ہمارا ایک ہے ہم ایک ہی لوگ ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری بیڈی جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک پتھانوائی نے پاکستان میں کھڑے ہو کر بھارت کے عدیتیا الون اور چندریان 3 کی تعریف کی جسے کی پاکستانی کافی زیادہ ناراض ہو گئے اور وہ ان کو کہنے لگے کہ تم یہ کیسے بول سکتے ہو لیکن انہوں نے ساب کر دیا کہ جو ہے یہ میں بلکل فیکٹ پر کہہ رہا ہوں اور اسی کے ساتھ وہاں پہ کھڑے لوگ میں سے آدھے لوگ یہ ماننے بھی لگے کہ جو پتھان بھائی کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہمارے دثمن نہیں بلکہ ہمارے گہر کے لوگ ہمارے دثمن ہیں بھارت کی ایجوکیشن ہم سے کئی گناہ جیادہ بڑی ہے اسی وجہ سے آج بھارت کام پر پہنچا ہوا ہے دوستو آج کی میرے ویڈیو آپ کو کیسے لگی کیونٹ بوکس کو ضرورت آنا اور چینل کو سبسکر بھی کر دینا اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک thank you and bye bye